اللہ کہتے ہیں کہ صرف اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور پھر اس کے بعد تمام حقوق میں بندوں کے سب سے پہلا حق کس کا ہے ماباپ کا وَبِ الْوَالِدَنِ احسانہ ماباپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اس کے بعد وَبِذِ الْقُرُبَا ماباپ کے ساتھ پھر کس کا نمبر آتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جائے رشتے دار لوگ بہنے ہیں بھائی ہیں بھانجیاں ہیں یہ سب اگر یہ کسی پریشانی میں مقتلع ہیں اور آدمی کو اللہ نے بزدے رکھا ہے تو زبی الْقُرُبَا رشتے داروں کا خیال لکھے بہنوں کا خیال لکھے بھائی گریب ہے بھائی کا خیال لکھے بھانجیاں گریب ہیں ان کو دیکھے ٹھوپیاں گریب ہیں ان کو دیکھے وَبِذِ الْقُرُبَا کیا کتاب ہے سبحان اللہ یعنی اعتقادیات کے اوپر بحث کرتی ہے ایک معاشرہ ایک مثالی معاشرہ کیسے بنے اس کے لیے اصول اور زوابط اللہ دیتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز دیتا ہے وَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشِقُ بِشَيْئَةِ وَبِالْوَالِدَيْ اِحْسَانَةِ وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَةِ یتیم ہے باپ نہیں ہے باپ کا سایہ جس بچے کے سر کے اوپر سے اڑ جائے اس سے پوچھو اس کی تعلیم اس کی زندگی سب کچھ داؤں پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ معاشرے کا ایک دکھتا ہوا مسئلہ ہے ایک برنی ٹاپک ہے یتیموں کا معاملہ تو یتیموں کا خاص کال لکھا جائے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر دینا خود بڑے ثواب کا کام ہے وَالْيَتَامَةِ وَالْمَسَاقِينَ بیچارے کام کرتے ہیں مگر پورا نہیں پڑتا کماتے ہیں سو روپیہ خرچہ ہے دیگر سو روپیہ یہ مساقین اچھا وَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشِزُ بِشَيْئَوُ وَالْيَتَامَةِ وَالْيَتَامَةِ وَالْمَسَاقِينَ وَالْجَارِ دِلْقُرْبَ وَالْجَالِ الجُنُوبِ پڑوسی دو طریقے کے ہوتے ہیں بلکہ تین طریقے کے کیا ایک اگر غیر مسلم ہے تو ایک حق آپ کے اوپر اس کا ہوگئے حق کے جوار پڑوس کا حق اور اگر وہ مسلمان ہے تو دو حق حق کے جوار پڑوس کا حق حق کے اسلام مسلمان ہے اور اگر وہ رشتے دار ہے تو تین تین حق حق کے جوار حق کے اسلام حق کے قرآور تو وَالْجَارِ دِلْقُرْبَ وَالْجَالِ الجُنُوبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْ اور آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا آپ کے پہلو میں سب سے قریب کون ہوتا ہے پیوی آپ کے پہلو کی سانی آپ کے بغل کی سانی وہ حسنِ سلوک کی مستحق ہے اور اسی طرح صاحبِ بِالجَمْ کے عموم میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں آپ کا نوکر جو آپ کی دکان میں رہتا ہے آپ کے بغل میں بیٹھنے والا اس کے ساتھ اس نے سلوک اسی طریقے سے وہ ملازم جو آپ کے کارخانوں میں کام کرتے ہیں آپ کے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی وہ صاحبِ بِالجَمْ ان کے ساتھ بھی اس نے سنوک ان کے مطالبات کو پورا کیجئے قرآنِ حقیم چودہ سو سال پہلے فیکٹریوں کے بارے میں کمپنیوں کے بارے میں حصول دی چکا ہے کہ ملازم سے کام اگر لے رہے ہو تو ان کے احوال اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر کے ان کو اتنی تلخہ دو جس سے وہ آرام سے روزی روٹی استعمال کر کے زندگی بسر کر سکے اور وہ صاحبِ بِالجَمْ کے دائرے میں وہ مرد یا عورت آگئے کہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک عورت بچہ لیے کھڑی ہے صاحبِ بِالجَمْ بگل میں کھڑی ہونے والی آپ کھڑے ہو جائیں اس کو بٹھا دیجئے کیا کتابِ اسوان اللہ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْ وَبْنِ السَّبِيرُ اور ایک آگیا مسافر مسافر آگیا ربے میری جیب کٹ گئی ہے پریشان ہے اگرچہ امیر آدمی ہے اس کو بیت المال سے اس کی مدد کی جائے اس کو پیسہ دیا ہے ایک مسافر ابھی زکاة کو فرنمے سے اس کو دیا جانا چاہیے وہ بھی زکاة کے جو آدمتات ہیں جو ہم تصمی پارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے کا بیان تھا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور کس کے حقوق کس کے اوپر کیسے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آدمی کو نماز پڑھنی ہے اگر پانی نہ ملے تو کیا کرے فَإِلَّمْ تَجِدُ مَا أَن فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو اسی طرح اگر بیماری پڑھ جانے کا خطرہ ہے بہت تیز بخار ہے اگر آپ پانی استعمال کریں نہانا ہے آپ کو پانی اگر استعمال کریں تو مرض بڑھ جائے گا تو چاہے وہ بڑی ناپاکی ہو چاہے چھوٹی ناپاکی ہو آدمی تیمم کر لے تیمم کیسے ہیں پاک مٹی کو پر ہاتھ مارے یہ مٹی ہے پاک مٹی کو پر ہاتھ مارے دونوں ایسے اس کے بعد موہ تک لائے دونوں دھول اڑائے اور اس کے بعد اس کو چہرے کو اپر سمائے دیں اس کے بعد بس ہو گیا تیمم ہو گیا تیمم ہو گیا کیسے پھر بتاتا ہوں میں پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو ایک اس سے پہلے نیت کرنا ہے نیت ضروری ہے اگر نیت نہیں کر رہے زبان سے نیت کی ضرورت نہیں بس یہ ہو کہ تیمم کی نیت ہے تیمم کی ایک نیت تیمم تیمم کی نیت کے بعد دوسرے نمبر پر پاک مٹی پر ہاتھ مارنا مارے دو اس کے بعد تیسری نمبر پر یہ سنت ہے دھول اڑانا تین اور اس کے بعد اس کو آپ کو چہرے کے اوپر پھیلیے تیسری نمبر پر اور اس کے بعد اس طرح دائے ہاتھ پر ایسے بھائے ایسے کہ یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں ہے ارے تیمم بناتا ناک میں ڈالتا ہے میں نے کہا ناک میں کیا ڈالتا ہے دھول ڈالتا ہے کیا ڈالتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے کیا ناک میں ڈالتا ہے تو تیمم بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ایک دو نیت تیمم کینوں نیت تیمم ایک اور اس کے بعد پاک مٹی پر ہاتھ مارنا دو تیسرے نمبر پر دولنا تین ہو گیا اس کے بعد چہرے پر پھیر لینا چار اور اس کے بعد یہ ایسے یہ ایسے یہاں تک ہے خالی رسگ تک ہے یہاں تک بھی نہیں ایسے آپ کا تیمم ہوں گیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک پانی نہ ملے آپ پڑھ کریں یہ تیمم اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جتنے رسول دنیا میں بھیجے گئے ہیں میری میرا حکم ہے جن کے اطاعت کی جائے اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا رسول اس لئے بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے وہ جو بولتا ہے اس کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ رسول کس لئے بھیجا جاتا ہے اس کے بعد دو مرتبہ ایک بات کہیں گی پہلے فرمائے اور دوسری جگہ آخری بارے کے آخر میں یہ دو مرتبہ یہ لانے کی کیا در ہوتی ہے کہ بیشک اللہ شرب کرنے والے کو نہیں بخشے گا بلکہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخشے گا مشرق کو نہیں بخشے گا عامال پر کمپرومائز ہے عقیدے کو پر کمپرومائز نہیں ہے یہاں سے شرک کر کے گیا بخشے جانے کے سوالی پیدا نہیں ہوتا جی عمل میں کوتا ہی ہے اللہ ترگزر فرما سکتا ہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو تو پہلے جو یہ کہا گیا کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا یہ در حقیقت یہود کے بارے میں جان پوچھ کر شرک کرتے تھے اور حضرت عیس علیہ السلام کو سن آڈ کار کہتے تھے خدا کا بیٹا اور دوسری مرتبہ جو کہا گیا کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جس گناہ گار کو چاہے بخش دے یہ در حقیقت نصارہ کے بارے میں مشرقین کے بارے میں جہالت کی وجہ سے شرک کرتے تھے ایک ہے جان پوچھ کر شرک کرنا یہ جان پوچھ کر شرک کرنا یہ یہ یہودیوں کا طریق تھا اور جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے شرک کرنا یہ مشرقین کو وہ تو امی تھے جائی تھے وہ اس وجہ سے وہ شرک کر رہے تھے اس وجہ سے دونوں جبھوں پر آیت کریمہ کے یہ ٹکڑا لائے گیا اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم سفر کے اندر ہو وَإِذَا زَرَبْتُمْ فِي الْأَوْدِ فَلَيْسَانِكُمْ جُنَا هُنَا تَقْسُرُ مِنَ السَّلَى اگر تم سفر میں ہو تو روزہ توڑ سکتے ہو بعد میں اس کی قضاء کرو اور اگر سفر میں ہو تو چار رکعت والی نماز دو ہو جاتی ہے تین والی ڈیڑھ نہیں ہوگی دو والی ایک نہیں ہوگی چار والی دو ہو جاتی ہے سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں کیسے شہر کی آبادی سے جیسے آپ نکلیں مثلا نظام آباد کی آبادی جہاں فکر ہوتی ہے اور دوسرے شہر کی آبادی لگتی ہے تو وہاں سے ساڑھے چوبیس کلومیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بعد مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تین فرسخ کا سفر کرتے تو سلح رکعتا ہے تو چار والی رکعت دو پڑھتے تین فرسخ is equal to نو مائل نو میل عربی اگر نو میل انگلی شو تو ٹوئیتھ پوائنٹ سمتن ساڑھے بارہ کلومیٹر ساڑھے بارہ کلومیٹر پر آدمی قصر کر سکتا ہے یعنی نظام آباد کے حد سے نکلنے کے بعد بارہ کلومیٹر اگر جانا ہے تو آدمی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو قصر کرے یعنی چار رکعت والی دو اور ساڑھے چودہ کلومیٹر ہاں ساڑھے چودہ کلومیٹر لیکن اگر یہ مانا جائے انگریزی کلومیٹر لیکن مولانا نے مولانا صفی الرحمان اللہ آدمی نے بلوگ المرام کے اندر لکھا کہ اگر وہ عربی مائل ہے تو عربی مائل ساڑھے چوبیس کلومیٹر لیکنہ بہتر یہ ہے کہ ساڑھے بارہ یا چودہ کے اوپر منیمم پندرہ کے اوپر قصر کر لیا جائے اور اگر آدمی کہیں ایسی جگہ گیا ہے کہ چار دن ٹھیرنے کا ارادہ ہے چار دن یا زیادہ تو آدمی پوری نماز پڑھے گا اور اگر چار دن سے کم کا ارادہ ہے تو تین دن مسنا تو آدمی قصر کرے گا چار دن ٹھیرنے کا کہیں ارادہ ہے یا چار دن سے زیادہ ٹھیرنے کا ارادہ ہے تو آدمی پوری نماز پڑھے گا اور اگر چار دن سے کم ٹھیرنے کا ارادہ ہے تو قصر کرے گا اور اگر آج جا رہا ہے کل جا رہا ہے آج جا رہا ہے کل جا رہا ہے ایسی اگر زندگی گذر جائے تو قصر ہی کرے گا جی اگر آج جا رہا ہوں کل جا رہا ہوں شک میں رہتا ہے ہو سکتا ہے کل چلا جاؤں ہو سکتا ہے پرسل چلا جاؤں ایسا کوئی متعین نہیں ہے ایسے زندگی اگر گدر جائے تو قصر ہی کرے گا لیکن اگر متعین طور پر کہیں چار دن تھیرنے کا این آتا ہے تو پوری نماز پڑھے گا چار دن یا چار دن سے زیادہ ہے لیکن اگر چار دن سے کم تھیرنے کا این آتا ہے قصر کرے گا یہ قصر کا مسئلہ تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات اور اشارت فرمائی کہ چاہے پہچانو یا نہ پہچانو کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے تو السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو آپ اس کو پہچانو یا نہیں پہچانو کوئن ہے کوئن نہیں لیکن اگر مسلمان لگتا ہے تو سلام کرو یہاں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو جب تم سفر میں ہو تو فتبینو تو تحقیق کرلو اور کوئی ایسا آدمی جو تمہیں سلام کرے ایسا نہ کہو وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَمُؤْمِنَا اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو ایسا مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دو ایسا ہوا تھا ایک بات حضرتِ عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھیجا اور ایک آدمی نے سامنے سے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے نیزہ اٹھایا اس نے کلمہ پڑھ لیا لَا اِلَا 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 مَحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ انہوں نے نیزہ چھوڑ دیا آدمی مر گئے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو کہا کہ تُو نے اس لَا اِلَا اِلَا اللَّهُ وَحَمَدُ الرَّدِ کا کہہ اللہ کے رسول نے نیزے کے ڈر سے اس نے اسرکتیا تھا مقافتہ صلح نیزے کے ڈر سے ہتھیار کے ڈر سے وہ لَا اِلَا إِلَا بولا تھا اب یہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تُو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا اگر وہ لَا اِلَا 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 کے ساتھ قیامت کی دن آگیا تو کیا ہوگا اگر وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آگیا تو کیا ہوگا آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہے کہہ رہے تھا مجھے اتنا دکھ ہوا میری تمنہ یہ ہوئی کہ کاش آج میں اسلام لائے ہوتا اسلام کی حالت میں مجھ سے یہ غلطی ہوگی آج میں اسلام لائے ہوتا تو جو آدمی تمہیں سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں اگر تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب تو وہ کہے السلام علیکم آپ کیا بولو وعلیکم السلام ورحمت اللہ اس سے اچھا سلام آپ کو اس کا جواب دے یہ قرآن حقیق اس کی تاقید کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان یریدون الا اینات یہ لوگ مونس کی پوجہ کرتے ہیں مونس کی پوجہ کیا مطلب عورت کی پوجہ جیسے اجزہ ایک بیوی تھی ان کی پوجہ ہوگی تھی یہ وادیہ نقلہ کے اندر ایک بدھا میں نے بتایا نہیں تھا سیرت کے بیان میں وادیہ نقلہ کے اندر ایک بدھا جس کا نام اجزہ تھا یہ عورت کا بدھا اس کو لوگ پوچھتے کہتے ہیں مرد کامل الاق عورت ناقص الاقل یہ تو عجیب بات ہے اجوبہ ہے دنیا کے اور اس کے بعد کہا گیا شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ آدمی کو شرک اور مطلب پرستی میں مقتلہ کر دے فرمایا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا ضرور بھی ضرور شیطان نے کہا ہے ان کو عرضوں میں مقتلہ کر دوں گا شیطان جو ہے عرضوں میں مقتلہ کرتا ہے کیا؟ ارے میاں ابھی عمر پڑی ہے بعد میں توبہ کر لیں گے نیک بن جائیں گے اس طرح تمناوں میں الجا دیتا ہے کہتا ہے نہیں تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں آدمی کو تمناوں میں الجا دیتا ہے اللہ غفور رحیم ہے بخش دے گا ابھی شباب ہے کر لو خطائے جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر رمہ ملے نہ ملے ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے بعد میں نیک بن جائیں یہ اچھے بن جائیں گے ابھی گناہ کر لو دل کھوڑ کر کے تو شیطان کہتا ہے در حقیقت میں انہیں تمناوں میں الجا دیتا ہوں وَلَوْمَنِّيَنَّهُمْ عَرْزُوَنْ مِنْكُو مُقْتَلَىٰ کر دیتا ہوں بہتا اس طریقے کے وسوسے اگر دلوں کے اندر آئے تو سمجھو کہ یہ شیطان کے وساوی سے اسے دور رہو اور فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ میں ان کو تمناوں میں الجا دوں گا اور ایک چیز میں اور لگا دوں گا کیا کہ یہ اللہ کی خلقت کو بدل ڈالیں گے لڑکی ہے تو لڑکا بننے کی کوشش کرے گی لڑکا ہے تو لڑکی بننے کی کوشش کرے گی آپ دیکھو لڑکے لڑکی بننا ہے لڑکیاں لڑکا بننا ہی یا نصبندی کرا لینا یا سرچری کرا کے عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے فَلَيُغَيِّرُ مُقْلَقُ اللَّهُ سب شیطانی عمال اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں اس کے دو ہی اسباب تھے اللہ نے فرمایا بَلَا مَنْ وَمَنْ أَخْسَنُ دِينَ مِّمْ مَنْ أَسْرَمَ وَجْهُ لِلَاللَّهِ وَوَمُخْسِن دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے بنظر غائر مطالع کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں کمراہی کے پیچھے دو ہی اسباب تھے کیا کسی کے اندر اخلاص نہیں تھا اور کسی کا عمل صحیح نہیں تھا ہم روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اَحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْلِمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْذُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْوَعَلِينَ مَغْذُوبِ عَلَيْهِمْ کون ہے یہود ہیں اور زالین نصارہ ہیں مَغْذُوبِ عَلَيْهِمْ یعنی یہودیوں کیا اخلاص نہیں تھا اور زالین کیا عمل درست نہیں تھا کوئی اخلاص یعنی عقیدہ اور عمل دونوں جب ہوں تب آدمی تب آدمی کامیاب ہوگا نہیں تو ان دونوں میں سے ایک اگر کم ہو جائے تو آدمی گمرہ میں اُطلع ہو جائے کسی کے پاس عملِ صالح ہے تو اخلاص اصلاح کے اخلاصِ عقیدہ نہیں ہے کسی کے پاس اخلاصِ عقیدہ ہے تو عمل نہیں ہے یہودیوں کہتے ہیں کہ اخلاص نہیں تھا اور نصارہ کے ہاں عملِ صالح نہیں تھا ان دونوں کا ہونا ایک ساتھ ضروری اخلاص اور عمل دنیا کی قوموں کو آپ دیکھئے گمرہ ہوئی ہیں یعنی دونوں کی ڈس بیلنس ان کی وجہ سے اس کے بعد یہ کہا گیا کیا یہ لوگ انسانوں کے پاس عزت حاصل کر رہے ہیں یہ لمح فکریہ ہے پرحقیقت دنیا کے ان تمام ممالک کے لیے جو ٹکر گدائی کر رہے ہیں امریکہ کی فرانس کے اور برطانیہ کی فَلِلَّهِ عِزَتُ جَمْيَعَ عزت تو اللہ کے پاس ہے عزت تو اللہ کے پاس ہے یہ لبح فکر ہے ان تمام ممالک ازلانیہ کے لیے جو چینے بنے ہوئے ہیں امریکہ فرانس اور برطانیہ کی ان سے عزت چاہ رہے ہو عزت تو اللہ کے پاس ہے امریکہ والے عزت نہیں دے سکتے ان کی چاپلوسی کرنے کی وجہ سے برطانیہ والے تمہیں عزت نہیں دے سکتے فرانس والے تمہیں عزت نہیں دے سکتے عزت تو اللہ کے پاس ہے اَيَبْتَهُنَا هِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَلِلَّهِ عِزَّةُ جَمْيَعَ عزت تو اللہ کے پاس ہے یہ لوگ انسانوں کے پاس حکومتوں سے عزت طلب کر رہے ہیں یہ لمح فکر ہے ان لوگوں کے لیے اور اس کے بعد متنبی کیا گیا لوگوں کو کہ جہاں پر قرآن و حدیث کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اَيْسَةَهَ زَوْمِهَا فَلَا تَقْوْدُوْمَا هُمْ ایسی مجلسوں کے اندر مت بیٹھو بہت سارے مسالی کے لوگ ہیں ایسے کہیں قرآن کا مزاق اڑایا جاتا ہے قرآن کے اوصلوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے کہیں حدیث کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو ایسی محفلے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مزاق اڑایا جاتا ہو ایسی مجلسوں کے اندر نہیں بیٹھنا چلیے اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کیوں تمہیں عذاب دے اگر تمہارے اندر دو باتیں آ جائیں کیا پڑی اللہ تمہاراں 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 دو باتیں ہوں ایک ایمان اور دوسرے شکر گزاری اس کا مطلب آدمی کے پاس ایمان ہو اور شکر گزاری ہو عذاب نہیں آتا اس کے اوپر کوئی ایک چیز نہیں کر جائے یا دونوں نہیں کر جائے عذاب الائی ان کو اوپر نازل ہو جاتا ہے یہ تھا پانچویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور سچ اچھی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علیہم دلہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کا چھتا پارہ کلاوت کیا گیا ہے پارے کی ابتدہ میں ایک سماجی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون مل غیبہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو بولتے ہیں صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا ذکروکا اخاکا بیما یکرہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے اس کو غیبت کہتے ہیں غیبت کس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹ پیچھے اس طرح کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے ناپسند کریں اسے اچھا نہ لگے تو اس کو غیبت کہتے ہیں تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہوتا کہا کہ یہی تو غیبت ہے اس لئے کہ اگر عیب موجود نہیں رہے گا اور اگر عیب بیان کرو گے تو وہ غیبت نہیں بہتان ہو جائے گا غیبت اور بہتان کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا تو غیبت کس کو کہتے ہیں کسی آدمی کا ذکر اس کے پیٹ پیچھے اس طرح کرنا کہ اگر اسے اس کا علم ہو جائے تو برا لگے اس کو غیبت کہتے ہیں سوال کیا گیا کہ اگر وہ عیب وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب بھی ذکر نہیں کیا جا سکتا تب بھی نہیں اس لئے کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور پیٹ پیچھے اس برائی کا ذکر کر رہے ہو تو اسی کا نام تو غیبت ہے اور اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے اور ذکر کر رہے ہو تو وہ غیبت نہیں بہتان ہے وہ پتہ یہ چلا کہ کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا جائز نہیں ہے لیکن یہاں اس آیت قریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک موقع پر اس کے عیب کو بیان کرنا درست ہے اگر آدمی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے عیب کو بیان کر دے تاکہ دوسرے لوگ ظالم کے اس عیب سے آگاہ ہو کر کے اس کے ظلم سے محفوظ رہے اس لیے ظالم کے عیب کو بیان کرنا درست ہے اس آیت قریمہ کا پسمنظر یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی صاحب نے ایک صاحب کی دعوت لی اب جب یہ آدمی کھینچ کے لیے وہاں پہنچا تو اس آدمی کو اس نے پایا ہی یعنی دعوت دے کر کے وہ بھاگ گیا ظاہر ہے کہ اس مہمان کی حق تلفی ہوئی اور مہمان کی توہین ہوئی ظاہر ہے کہ دعوت کے لیے بھلا کر گھر سے غائب ہو جانا یہ ایک طریقے کا ظلم ہے اس آدمی نے دوسروں سے ذکر کیا کہا کہ عجیب آدمی ہے دعوت دے کر کے گھر سے غائب ہو گئے بتا یہ چلا کہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کا عیب اس وجہ سے بیان کر سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی اس حرکت سے ظلم سے محفوظ رہیں اس کے بعد ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ان تبدو خیرن او تخفوہو او تعفو انسوین فین اللہ کانعفو انقدیرہ ظلم ہونے کے باوجود اگر مظلوم علانیہ یا چھپے طور پر اس کی تعریف کرے اور اس کی مدد کرے تو یہ اخلاقِ عظیم اخلاقِ عظیمہ خلقِ عظیم ہے یہ اور اگر معاف کر دے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی صفت کونسی ہے جو قدرت رکھتے ہوئے بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو اگر تم معاف کر دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان بالجمیع مطور ہے ایمان بالباز اور انکار بالباز اس کا اسلام قطعی طور پر رکھ کرتا ہے مانو تو پورے اسلام کے قوانین کو مانو ایسا نہیں کہ باز کے اوپر ایمان لے اور باز کا انکار کر دو انکار بالباز اور ایمان بالباز یہ مطور نہیں ہے ایمان بالجمیع مطور ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اس کے رسول کو نہیں مانتا ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَهُ اللہ بے شک بو لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسِلِهِ کوئی جاہدے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں قرآن کو مانے مگر حدیث کو نہ مانیں اللہ کو مانے مگر رسول کو نہ مانیں یعنی قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانیں اور بیچ بیچ کے ایک راستہ نکالیں کہا یہ لوگ مکہ کافر ہیں اکبر بادشاہ گزرائے اس نے دینِ الٰہی ایجاد کیا تھا دنیا کے تمام مطاہب سے کچھ اچھی چیزیں کچھ اسلام سے لے لیا کچھ بدمت سے لے لیا کچھ سکھ مت سے لے لیا کچھ ہندویزم سے لے لیا اس نے دنیا کے تمام مطاہب سے بہت سارے اصول لے کر کے ایک دین بنایا تھا جس کا نام دینِ الٰہی تھا ایسے لوگوں کے بارے میں قرآنِ حکیم نے فرمایا اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ اگرچہ ان کا نام اسلامی نام رہا ہو لیکن اپنے اس قبیح عمل کی وجہ سے وہ پکے کافر ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ حقیقت میں یہی کافر ہے پکے کافر ہیں اس لیے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو قانون اتارا ہے اس قانون سے اچھا قانون ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کا اتارا ہوا قانون یہ رائچ کیے جانے کے قابل نہیں ہے ہم جو قانون بنا دیں وہ پسندی تا اور رائچ کیے جانے کے قابل ہیں اس وجہ سے ہی نے بکہ کافر کہا گیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھے آسمان پر میراج بہن سے ملاقات کی ابھی ان کو موت نہیں آئی قرب قیامت میں اتریں گے آسمان سے اور پھر ان کو یہیں موت آئے گی اور یہیں دفن ہوں گے ابھی ان کو موت نہیں آئی اللہ تعالی نے تین طریقے کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ اِسَبْنَ مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَجِنْ شُبِّهَ لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اَفْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّمْ مِنْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین گروپ ہو گئے ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ان کو کروسی فائل کر دیا گیا سلیب دے دی گئی اور تیسرا گروپ یہ کہتا ہے جس کو سولی دی گئی وہ لگتا ہے عیسیٰ نہیں تھے وہ شک میں مبتلا ہے گویا یہ تین گروپ اس وقت بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طریقے کے خیالات اس وقت بھی موجود تھے بعض لوگ شک میں مبتلا تھے کہ آیا جن کو سولی بھی دی وہ حقیقت میں عیسیٰ تھے اب قرآن حکیم نے کہا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا نہ سولی تھی بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شک اس آدمی کو دے دی گئی جو آپ کا خاص ہواری تھا جو بھگ گیا چند درہموں کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہیں اس نے پتا بتا دیا حاکیم وقت کے اہلکاروں کو اور جب وہ پکڑنے کے لئے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر پائے نہ سولی دے پائے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کی جگہ پر کسی اور کو سولی دے دی گئی ہے وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تو بَرْرَفَعُ اللَّهُ الْيَلَيْنِ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا وَقَانَ اللَّهُ عزیزًا حَقِيمًا اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے یہاں اللہ کی صفت عزیز لا کر کے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیل کے اوپر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے عزیز ہے غالب ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لے سکتا ہے اسی وجہ سے اس کی صفت عزیز لائے گی اور اس میں کوئی حکمت پوشید ہے اسی وجہ سے حکیم کی صفت لائے گی ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک نکتہ یہاں اور ملحوظ رکھیں کہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہی ہے کہ سن آف گارڈ ہیں لیکن قرآن حکم بولتا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں یہ کہتے ہیں کہ سن آف گارڈ تھے ولد اللہ تھے اور انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا انہیں عبداللہ تو کس کی بات مانی جائیں گے حضرت عیسی علیہ السلام کا قول مانا جائے گا یا ان کے اس خیال کو تسلیم کیا جائے گا یہ تو ایک خیال ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے لیکن حضرت عیسی علیہ السلام کا قول جو قرآن میں ہے وہ یہی ہے قال انہیں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بیٹا نہیں خود ان کی زبان سے اللہ تعالی نے کہلوا دیا اور وہ بھی گہوارے میں جبکہ ابھی آپ گودھی میں تھے ماں کے اور اللہ نے ان سے کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں اب تو ہوں میں اللہ کا ولد نہیں ہوں کہ کہلوا دیا گیا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان سے یہ کہلوایا گیا کہ انی عبداللہ آتانی القتاب و جالنی نبیہ اللہ تعالی نے جہاں بھی میں رہوں مجھے زکاة کا اور نماز کا حکم دیا ہے تو اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اگر سولی نہیں دی گئی اگر وہ چوتھے آسمان پر تو زکاة کس کو دیتے ہوں گے یہ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چوتھے آسمان پر ہیں تو زکاة کس کو دیتے ہوں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیعت کی تھی کہ جہاں کہیں بھی رو اللہ نے وسیعت کیے کہ تم نماز پڑھو گے اور زکاة دو گے سوال یہ ہے کہ وہاں زکاة لینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے اور صاحب استطاعت بھی تو ہونا چاہیے وہاں پر صاحب استطاعت بھی نہیں ہو کوئی زکاة لینے والا بھی نہیں ہے لہٰذا زکاة وہاں دی جاتی ہے جب آدمی صاحب استطاعت ہو اور لینے والا بھی کوئی موجود ہو چوتھے آسمان کے اوپر نہ تو ان کے پاس استطاعت ہے دینے کیوں نہ لینے والا وہاں زکاة کا موجود ہے لہذا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکاة کس کو دیں گے ایک بہودہ قسم کا سوال ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیینی کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ خاتم النبیین ہیں اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آسمان سے اترنا مان لیا جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس سے لازم آئے گا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آیا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات نہیں کہی گئی آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیینی کے خلاف یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے اترنا مان لیا جائے گی کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی نبی آسکتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آئیں گے نبی نہیں بنایا جائے گا آپ کے بعد کوئی نبی بنایا ہی نہیں جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی بن کر کے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بن کر کے آئیں گے اسی وجہ سے حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ چلئے نمات پڑھائیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اچھے لئے آپ نماز پڑھائیے تو حضرت میرے ہی نماز پڑھائیں گے یہ معاملہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بارے میں ایک اور بات جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تین باتیں فرمائی ایک تو یہ اللہ کا کلمہ ہے دوسرے یہ روح ہیں اور تیسرے یہ رسول ہیں تو آپ رسول ہیں یہ کہہ کر کے کیا بتانا چاہا ہے بتانا یہ چاہا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے لہذا ان کی تردید کے لئے لفظ لائے گیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حضرت اللہ کے رسول ہے رسول کہہ کر کے یہودیوں کا رات رکھیا گیا ان کی تردید کی گئی اور کلمہ کہہ کر کے در حقیقت ایک راز کھولا گیا ہے حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش میں دو عامل کارفرما ہوتے ہیں ایک عامل تو ہوتا ہے نطفہ اور ایک عامل ہوتا ہے کلمہ کن نطفہ اور کلمہ کن دونوں مل جائیں تو بچوں پیدا ہوتا ہے ونہا نطفے کے ڈالے جانے کے بعد بھی اگر کلمہ کن نہ ہو تو بچہ پیدا نہیں ہوتا کتنے ایسے ہیں کہ میہ بیوی دونوں نارمل ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ وہاں نطفہ تو ہے مگر کلمہ کن نہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پہلی چیز مبخود ہے وہاں نطفہ نہیں ہے مگر کلمہ کن ہے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی پیدائش ہے کہ وہاں نطفہ نہیں مگر کلمہ کن ہے جبکہ انسان پیدا ہوتا ہے ان دو شرطوں کے ساتھ کہ نطفہ بھی اور کلمہ کن بھی ہو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیاں نطفہ نہیں تھا صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے یہ ان کی خصوصیت ہے اسی وجہ سے انہیں کے کلمہ کن اللہ کا آگیا اور دوسرے اللہ کی طرف سے وہ روحوں ہیں حارون رشید کے دربار میں واقع دیئے بہت بڑا عالم تھا ایک عیسائی طبیب آیا ڈاکٹر آیا اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزہ ہیں اللہ کا جزہ ہیں کہا کی کونسی آیت ہے کہا کی روح منہ اللہ کی روح ہیں جبکہ روح اللہ کا مطلب ہوتا اللہ کی روح روح منہ اس کی طرف سے روح تو واقع دی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّن اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں ساری چیزیں اسی کی طرف سے اسی کی ہیں تو یہ پتا چلا کہ ساری چیزیں اللہ کا جز ہے اگر یہ مان لیا جائے بے روح منہوں سے تو جمعیم منہوں بھی تو ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو جز قرار پائیں گی وہ طبیب حیران ہو گیا اور لا جواب ہو کر کے وہاں سے چلا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کیوں کہا گیا اس کا جواب معلوم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا وہ بھی معلوم ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا اس وجہ سے کہ روح کیا ہے ایک مسٹیریس ٹھنگ ہے ایک پر اثرار چیز ہے تو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا کہ ان کی پیدائش بھی پر اثرار طریقے سے ہوئی جیسے روح کا سمجھنا آسان نہیں ہے ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے جیسے روح ایک مسٹیریس چیز ہے ایک پراثرارش ہے ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی پراثرار ہے اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح روح کو مارا نہیں جا سکتا کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا کسی انسان نے ان کو مارا نہیں کوئی انسان ان کو مار بھی نہیں سکتا تھا اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا تو آپ کو رسول کہا گیا کلمت اللہ کہا گیا اور روح اللہ کہا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات انشاءت فرمائی کہ رسول جتنے آتے ہیں وہ منذر ہوتے اور مبشر ہوتے ہیں رسولم مبشرین و منذرین لیاللہ یکون لیناس ایک بہت پیاری آیت ہے کہ جتنے رسول آئے ہیں وہ رسول خوشخبری دیتے ہیں کہ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے تمہارا انجام اچھا ہوگا برے کام کرو گے تو دھراتے ہیں کہ تمہارا انجام برہ ہوگا یہ رسول اس وجہ سے بھیجے جاتے ہیں دھرانے والا بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر لیاللہ یکون لیناس یاللہ حجتم بادررسول تاکہ رسولوں کے بعد کوئی دلیل نہ رہ جائے لوگوں کے لئے اس کا مطلب رسولوں کے بعد کوئی دلیل ہوتا ہی نہیں رسول ہی دلیل ہوتا ہے رسول ہی حجت ہوتا ہے اس سے پتا چلا کہ رسول کے علاوہ نہ کوئی پیر حجت ہوتا ہے نہ کوئی فقیر حجت ہوتا ہے نہ کوئی امام حجت ہوتا ہے صرف رسول حجت ہوتا ہے اور کاش اس آیت کریمہ کے اوپر غور کی نظر ڈال لی جاتی لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بَعْدَرْ رُسُل رسول کے بعد کوئی حجت ہوتا ہی نہیں ہے اس سے پتا یہ چلا کہ رسول ہی تنیل ہوتا ہے رسول ہی حجت ہوتا ہے اس کے علاوہ نہ کوئی پیر حجت ہوتا ہے نہ کوئی فقیر حجت ہوتا ہے نہ کوئی عبام حجت ہوتا ہے حجت اور دلیل صرف اور صرف رسول ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح بنا کر کے بھیجتا ہے کہ وہ شلیں تو دلیل رکیں تو دلیل مسکرائیں تو دلیل بیٹھ جائیں تو دلیل اٹھ جائیں تو دلیل ان کی پوری زندگی وہ سرابہ دلیل ہوا کرتے ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو دلیل بنا کر کے بھیجتا ہے اب جب وہی دلیل ہیں تو ان کے بعد کوئی اور دلیل کیسے بن سکتا ہے یہ بات بھی واضح کر دیئے اس کے بعد یہ کہا گیا یا اہل کتاب اللہ تغلو فی دینکم اے اہل کتاب تم اپنے دین کے بارے وہ غلو مت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنے پہلے والوں کے طریقے پر اس طرح چلو گے جیسے کی ایک جوتے کا تلہ دوسرے تلے کے بلکل برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر یہود اور نصارہ تم سے پہلے لوگ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں تو تم لوگ بھی داخل ہو جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ اگرام نے کہا اللہ کے رسول تم سے پہلے جو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں کیا یہود اور نصارہ ہیں آل یہود اور نصارہ آپ نے فرمایا کالفمن اور کون ہیں وہی لوگ ہیں یعنی یہود اور نصارہ کے طریقے پر اس طرح چلو گے جیسے تیر کا ایک پر تلہ دوسرے پر تلے کے برابر ہوتا ہے جوتے کا ایک تلہ دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھ جائیں گے تب بھی تم گوہ کے بل میں گھ جاؤ گے اور آج وہی ہو رہا ہے انہوں نے غلو کیا یہودیوں نے غلو کیا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے غلو کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گوڈ بنا لیا اللہ کا بیٹا بنا لیا امت مسلمہ انہی کے طریقے پر چلی آج ولیوں کو خدا کا درجہ دے دیا گیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی ایک عام انسان تھے وہ نہ تو نبی تھے اور نہ تو صحابی تھے ایک ولی تھے ان کو غوثِ آزم ان کو دستگیر مشکل کش اور حضرت عزیر علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی شیعوں نے ان کو مشکل کشا بنا دیا ایک صحابی کو مشکل کشا بنا دیا خدای صفت دے دی ان کو اسی طرح ایک ولی کو جو نہ صحابی ہے نہ نبی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی ان کو دستگیر اور غوثِ آزم نہ جانے کون کون سے صفتیں دے دی گئیں جو صفت صرف اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے خواجہ اجمیری کو بندہ نماز خواجہ اجمیری کو غریب نماز غریبوں کو نمازنے والا صرف اللہ تعالیٰ گلبرگا والے بابا کو بندہ نماز بندے کو نمازنے والا صرف اللہ تعالیٰ تو ولیوں کو خدای صفات سے متصف کر دیا گیا جس غلو سے روکا گیا تھا اہل کتاب وہ اہل کتاب کے راستے پر چلتے ہوئے یہ امت مسلمہ بھی اسی طریقے کا کام کرنے لگی ولیوں کو انہوں نے خدای صفات سے متصف کیا خدای درجہ دے دیا شیعوں نے اپنے بارہ اماموں کو معصوم قرار دیا ہندو بھائیوں نے انسانوں کو خدا کا اوتار مان لیا اور اسی طریقے سے آگے بڑھیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شریعت الگ ہوتی ہے طریقت الگ ہوتی ہے تو شریعت الگ طریقت الگ کوئی تصور شیخ لے کر کے بیٹھ گیا تو یہ سب چیزیں غلو کے راستے سے آئی ہیں اور غلو سے منع کیا گیا تھا قرآن حکیم میں اہل کتاب کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو غلو سے بچنا پچھلے لوگوں کو جس چیز نے تباہ و برباد کیا وہ دین کے اندر غلو تھا یہود و نصارہ غلو کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے دیکھو اس راستے پر مت چلنا لیکن یہود و نصارہ کا تطبق کرتے ہوئے یہ امت مسلمہ بھی غلو کے راستے پر چل پڑی اور انبیاء کو اولیاء کو انہوں نے خدای مقام دے دیا انسانوں کو خدا کا اوتار مان لیا نبیوں کو سن آف گوڑ مان لیا یہ سب غلو کی کرشوہ سازیاں تھیں جسے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا لیکن نہ اہل کتاب مانے اور نہ یہ امت مسلمہ مانے اس کے بعد گیارہ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے گیارہ حرام چیزوں کو بتایا کوئی جانور گر کر مر جائے وہ حرام ہے دو جانور آپس میں لڑ رہے ہو ایک سنگھ دوسرے کو مار دے مر جائے وہ حرام ہے اسی طریقے سے لاتھی سے کسی جانور کو مار دیا گیا جانور مر گیا وہ حرام ہے اسی طریقے سے کسی جانور نے حملہ کیا کسی جانور کے اوپر زباہ کرنے سے پہلے اگر مر جائے تو حرام ہے اگر آپ نے زباہ کر دیا زندہ تھا تو آپ کھا سکتے ورنہ مرنے کے بعد اگر آپ وہاں پہنچے دوسر کا کھانا حلال نہیں اور جو غیر اللہ کے نام منصوب کر دی جائے چیز جیسے یہ فلاں بابا کا بکرا ہے بابا کے نام پر چھوڑ دیا جائے ایسے یہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے یہاں تک کہ یہ دیکھا گیا بات بات جگہوں پر کہ وہ جو بوکر ہوتا ہے جس سے بدبو آتی ہے وہ بابا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے سید صاحب کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جب گلی سے گزرتا ہے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں کہتے ہیں سید صاحب جا رہے ہیں اس بدبودار بوکر کو کہتے ہیں کہ یہ عورتیں کہ جو کو سید صاحب جا رہے ہیں یہ بکرا در حقیقت کسی پیر کے نام منصوب کر دیا جاتا ہے اس پر کسی پیر کا نام لے لیا جاتا اس کو کہتے ہیں مَا اُلاَ لِلِ غَيْرِ الَّحِ بِي اور فرمایا گیا مَا زُبِحَالٍ نُصُب کسی اسٹھان کے اوپر لے جا کر کہ کسی مزار کے اوپر کسی جانور کو کاٹ دینا کسی اسٹھان کے پاس جہاں کوئی بدھ ہو وہاں بھی اگر لے جا کر جانور کو زباہ کر دیا جائے اگر اللہ کے نام پر بھی زباہ کر دیا جائے تب بھی حرام ہے اسطحان کے اوپر اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی جانور کو کاتا گیا تو ایسے جانور کا کھانا حرام ہے ان تمام محرمات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور ایک اصول بتایا کہ زو ناب کچھلیوں والے دات جتنے جانور رکھتے ہیں ان سب کا کھانا حرام ہے جو پوائنٹ ایٹ اور نوکدار دات ہوتے ہیں اب کوئی پوچھے کہ چوہ کھانا حلال یا حرام حرام ہے کیوں کچھلیوں والے دات رکھتا ہے بلی کھانا حلال یا حرام حرام ہے کچھلیوں والے دات ہے کتا کھانا حلال یا حرام حرام ہے اس لئے کہ کچھلیوں والے دات زوناب ہے نیولا کھانا حرام ہے اس لئے کہ کچھلیوں والے دات رکھتا ہے تو جتنے بھی کچھلیوں والے دانت رکھتے ہیں جانور پوائنٹڈ جو ہوتے ہیں ان سب کا کھانا جیسے شیر بھیڑیا گیدہ یہ سارے کے سارے زوناب ہوتے ہیں یہ کچھلیوں والے دانت رکھتے ہیں لہذا ان سب کا کھانا حرام ہے اصول دے دیا گیا یہ تو جانوروں کے بارے میں ہیں اچھا گھوڑا کھانا حالا لے اسی طریقے سے حرمت کے اندر بھی کٹیگریز ہیں مثلا ایک جانور کا کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹا آپ استعمال کر سکتے ہیں مثلا چوہ کھانا حرام ہے مگر اس کا جوٹا آپ چاہے تو کھا سکتے ہیں بلی کا کھانا حرام ہے اس کا گوشت حرام ہے مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر رہے ہوتے تو ایک بلی آ جاتی آپ اپنے برتن کو تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے بلی اس وضو کے پانی سے پی لیتی اور چلی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بلی کے جوٹے پانی سے وضو کر لیتے پتہ یہ چلا کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا حرام نہیں ہوتا جبکہ کتہ اگر کسی برتن میں مو ڈال دے تو جب تک سات مرتبہ اس برتن کو نہ دھولا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے تب تک وہ برتن پاک نہیں ہوتا یہاں عورتیں اتنی کام چھوڑ ہوتی ہیں بعض بعض کہ برتن اندر سے لا کر کے باہر رکھ دیتی ہیں کتہ اس برتن میں مو ڈال کر کے چلا جاتا ہے دو ایک مرتبہ دھولنے کے بعد اسے علماری میں سجا دیتی ہیں ارے اللہ کی بندی اسی ناپاک برتن میں تو خود کھانا کھا رہی ہے اسی ناپاک برتن میں تو بچوں کو کھانا دے رہی ہے اسی ناپاک برتن میں تو میمان کو کھانا دے رہی ہے اسی ناپاک برتن میں تو اپنے شوہر کو کھانا دے رہی ہے تین مرتبہ دھولنے سے وہ برتن پاک نہیں ہوتا کتہ مو ڈال کر کے گیا ہے جب تک سات مرتبہ اس برتن کو نہ دھولا جائے مرتبہ اگر برطن کو نہ دھولا جائے جس برطن وہ مو دال دے تب تک وہ برطن پاک نہیں ہوتا اس میں کھانا نہیں کہا سکتے لیکن بلی بلی کا جوڑا پاک ہے دیکھو دونوں کا گوشت حرام مگر کٹیگریز ہیں حرمت کے اندر یہ باتیں بھی پیش نظر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ پرندہ زوم مخلق جو پنجوں سے شکار کرتا ہو پنجوں سے پکڑ کر کھاتا ہو شکرہ اقاف شاہین کوئی بھی پرندہ ایسا ہو جو پنجوں سے شکار کرتا ہو اور پنجوں سے پکڑ کر کے کھاتا ہو اس کا کھانا حرام ہے جائز نہیں زوم بخلق پنجوں سے شکار کرنے والا اسی طریقے سے کتے کا جھوٹا تو حرام ہے لیکن اگر اس کو صدھا دیا جائے عالم بنا دیا جائے معلم بنا دیا جائے تو ایسے کتے کا جھوٹا یا وہ مار ڈالے تو بغیر زباہ کیے ہوئے اس جانور کو آپ کھا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کتہ معلم ہو علم دیا ہوا ہے ٹرین کیا ہوا ٹرین کیا ہوا تو ٹرین کتہ معلم کتہ علم دیا ہوا یہ علم کی فضیلت ہے علم دے دیا جائے کتے کو معلم بنا دیا جائے تو اگر وہ کسی شکار کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے مثلا ایک معلم کتے کو ایک عالم کتے کو ایک خرگوش کے اوپر چھوڑا گیا اور وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے اور ایسا پکڑتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر جب تک یہ آدمی خرگوش کے پاس پہنچے خرگوش مر چکا ہوتا ہے اب کتے نے پکڑ لیا اور وہ خرگوش مر گیا زبا نہیں کر سکے کھانا جائز ہے کی نا جائز ہے جائز ہے کھا سکتے ہیں آپ عام کتہ اگر اس خرگوش کو پکڑ کر کے مار ڈالتا تو اس کا کھانا حلال نہیں تھا لیکن یہ کتہ جسے علم دے دیا گیا تھا اس کو چھوڑا گیا اور اس نے خرگوش کو پکڑ کر کے مار ڈالا جب آپ پہنچے تو مرا ہوا تھا زباہ کیے بغیر اس کتے کا جس کے پاس علم ہے اس نے مار ڈالا تو بغیر زباہ کیے ہوئے اس خرگوش کو کھانا جائز ہے جبکہ عام کتہ اگر ایسا پکڑتا ایسا مارتا تو کھانا جائز نہیں تھا یہ علم کی فضیلت ہے اچھا شکاری کتہ جو ٹرین کتہ ہوتا ہے وہ اگر جانور کو مار ڈالے تو اس کا کھانا حلال ہے چار شرطوں کے ساتھ ایک تو کتہ صدھایا ہوا ہو معلم ہو علم دیا ہوا ہو خود شکار کرنے نہ جائے بلکہ شکاری اس کو شکار کے اوپر چھوڑے تب شکار کے اوپر جائے خود نہ جائے اور تیسرے شکار کو پکڑنے کے بعد شکار میں سے خود نہ کھائے اٹھا کر کے شکاری کے پاس لے آئے اور چوتھے اسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو یہ چار شرطیں اگر پائی جائیں تو اگر معلم کتہ صدھایا ہوا کتہ کسی جانور کو مار ڈالے تو بگر زباہ کیے ہوئے اس کا کھانا حلال ہے علمہ شوکانی نے یہ کہا کہ بندوق سے اگر کسی جانور کو مار دیا جائے بندوق سے اور وہاں آپ پہنچے تو وہ مر چکا تھا کہتے ہیں کہ بندوق سے مارے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے علمہ شوکانی نے کچھ دلائل دیئے ہیں تو یہ حلال و حرام کے تعلق سے چند باتیں تھیں نیز ایک بات اور برسابیل تذکرہ بائی دوئی میں بیان کر دوں کہ یہ موبائل ہے یہ مجھے کہیں پڑا ہوا ملا اس کو کہتے ہیں لکتہ عربی میں لکتہ اس کو کہتے ہیں نکتہ نہیں لکتہ وہ نکتے وہ شریل لوگ پیدا کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں نکتے وہ شریل لوگ ان کو بجھاتا جاتا نہیں وہ لام پیش بو ہوتے بھی چاہ رہے ہیں تو یہ لکتہ لکتہ یعنی پڑی ہوئی چیز پڑی ہوئی چیز اب یہ موبائل مجھے پڑی مل اب میں اس کا کیا کروں سال بھر آپ اس کو اپنے پاس رکھئے اور اعلان کرتے رہیے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکشہ بک کیجئے اس کو اوپر ایک گھوپو لگائیے اور پورے نظام آباد میں اعلان کرتے پہ رہے ہیں مجھے ایک موبائل ملی ہے نہ ہے نہیں کہیں بھی ایسا چند لوگ ملے ہیں مجھے ایک اچھی موبائل ملی ہے ایسا ہے ویسے بھی مجد میں اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو مجد میں اعلان نہیں کر سکتے کم شدہ چیز کی جی باہر جا کر بتائیے آپ تو ایسے لوگوں میں بیان کرتے رہیے سال بھر وہ آدمی نہیں آیا تو اب یہ موبائل آپ یوز کر سکتے یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے سال بھر سے پہلے نہیں سال بھر کے بعد یہ موبائل آپ استعمال کر سکتے لیکن اگر یہ موبائل والا آ گیا اس موبائل کا مالک آ گیا تو آپ کو یہ موبائل اسے واپس کرنی ہے اسے کہتے ہیں لکتہ اور یہ لکتے کا مسئلہ ہے سال بھر آپ اعلان کرتے رہیے اپنے پاس رکھیں سال بھر کے بعد استعمال کیجئے کبھی آئے تو آپ موبائل اس کو دے دیئے لیکن رہن کا مسئلہ بالکل اس کے خلاف ہے میں نے یہ موبائل آپ کے پاس رہن رکھ دی اور آپ سے دو ہزار روپے لے لیے اس موبائل کو آپ کبھی استعمال نہیں کر سکتے میں آپ کو دو ہزار روپے دوں گا جب تو آپ مجھے موبائل واپس کر گئے یہ موبائل چاہے خراب ہو جائے کسی بھی حالت میں پہنچ جائے اس موبائل کو آپ موز نہیں کر سکتے اس کا مطلب رہن کا معاملہ لکتے کے اپوزٹ ہے لکتے کو آپ ایک سال بعد استعمال کر سکتے اور جب مالک آئے تو اس کو واپس کرتے لیکن رہن کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے شائع مرہون سے انتفاق جائز نہیں ہے شائع رہن رکھی ہوئی چیز سے انتفاق نہیں کر سکتے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کو یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے پہلے یہ ضروری تھا کہ نمات کا وقت ہو تو آدمی ضرور پانی سے وضو کرے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اور یہ رحمت کس کے حوالے سے کس کے وسیلے سے آئی صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ایک مقام ہے مقام بیدہ مقام بیدہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دے دیا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اب لوگ ہار تلاش کر رہے تھے تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت نکل جانے کا معاملہ آ گیا اسی درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذانوں پر سر رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے آرام فرمارے تھے مارے غصے کے ان کے اببا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور زور سے ان کی کمر میں چونکا دیا کہہ رہے تھے تکلیف تو بہت ہوئی لیکن میں ہلی نہیں اببا کے مارنے کی وجہ سے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائے کہ یہ لڑکی اس لڑکی کے وجہ سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے سارے مسلمان پریشان ہیں نماز کا وقت جا رہا ہے اگر آگے جاتے تو وہاں پانی مل جاتا حضور کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے اور اس لڑکی کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے انہوں نے چونکا دیا کہہ رہے تو تکلیف تو مجھے بہت ہوئی لیکن میں ہلی نہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ازانوں پر رکھ کر کے استرات فرماتے تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپر وحی نازل ہوئی اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تعموں کر لو حضرت حسید بن حزیر آئے اور کہا کہ اے آلِ عبی بکر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوں تمہارے اوپر تم تمہاری یہ برکت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ آسانی امت کے اوپر فرمائی اور یہ آسانی کچھ نہیں نہیں ہے تمہاری وجہ سے اور بہت ساری آسانیاں امت مسلمہ کے اوپر آ گئی ہیں تم سرابہ برکت ہو تمہاری وجہ سے کتنی برکتیں امت مسلمہ اٹھا رہی ہے کہ یہ حکمتہ کہ پانی کے بغیر آپ نماز پڑھی نہیں سکتے تھے اور یہاں کہا گیا اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمون کر لو اے آلِ ابی بکر یہ سب تمہاری برکتیں ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام واضح کرنے کے لئے یہ بات پیش کی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تمہارے پاس نور آ گیا ہے کتاب آ گیا نور سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد اللہ کی کتاب سنت اور اس کے بعد کتاب نور سے مراد کیا آپ نور کے بنے ہوئے ہیں نورِ ہدایت ہیں آپ مثلا میں اس سفر میں ہوں ایک دو راہے پر میں آیا یہ دو راہے اب مجھے معلوم نہیں کہ میری منزل کی طرف جانے والا راستہ ہے دائیں والا ہے یا بائیں والا ہے اب میں ایک آدمی سے پوچھتا ہوں کہ موجہ فلا جگہ جانا ہے اب وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ دائیں والا جو راستہ ہے یہ تیری منزل کی طرف جاتا ہے یہ آدمی نور ہے اس لئے اس نے مجھے آدھیرے سے نکال کر کے روشنی ملا کر کھڑا کر دیا یہ راستہ تیری منزل کی طرف جاتا ہے تو درقیہ نوری ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اس معنی میں نہیں کہ آپ نور کے بنائے ہوئے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں جیسے کتاب مبین اللہ کی کتاب نور ہے تو نور کا مطلبی ہے تو نہیں کہ قرآن جہاں ہوتا وہاں روشنی ہوتی ہے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا معامل ہے آپ نور ہدایت ہیں جیسے کتاب اللہ نور ہدایت اور یہ حدیث کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا یہ حدیث باطل ہے یہ حدیث موضوع گڑی ہوئی ہے اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا پیدا کیا کلم پیدا کیا یہ حدیث کی سب سے پہلے اللہ کا نور اللہ نے پیدا کیا ہے یہ حدیث باطلے سہی نہیں ہے سب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا پیدا کیا کلم اور کلم پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا کلم کو اکتب لکھ کلم نے کہا کیا لکھوں کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب لکھ ڈال اللہ تعالی نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے کلم پیدا کر کے کائنات کی قسمت کائنات کی تقدیر سب لکھ ڈالی سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا یہ حدیث بھی موضوع ہے یہ حدیث بھی باطل ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا یہ حدیث ضعیف یہ حدیث موضوع باطل ہے اسی طریقے سے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا یہ حدیث بھی باطل ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ یہ حدیث ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ کلاش کرو یا ایوہ اللہ دین آمن اتقو اللہ وابتغو علیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ کلاش کرو اب رب تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے یہ انسان بتائے گا کہ اللہ کے رسول بتائیں گے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو یہ کہ آدمی کسی زندہ آدمی جو نیک ہو اس کی دعا کا وسیلہ لے جیسے بارش رکھ جاتی تھی تو ابباس ابن عبد المتعلق سے حضرت عمر کہتے تھے چلی آپ دعا کیجئے کسی اچھے آدمی کی دعا کا وسیلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے اللہ تعالیٰ کی حسنہ میں سے کسی اسم حسن کا حوالہ یا غفار یا سدار یا علیم کوئی بھی صفت ہو اس کے ذریعے اور انسان اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دیکھ رکھے جیسے وہ تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور غار کا مو بند ہو گیا تھا ایک چٹان سا رکھائی تھی زندہ دفن ہو گئے تھے وہ انہوں نے اپنے نیک عمل اللہ کی بارگام برکھے اور کہا کہ اللہ اگر یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے ہوں رہے ہوں تو یہ چٹان یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ہٹا دے تو ایک تو کسی زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ دوسرے اللہ تعالیٰ کی حسم حسنہ میں سے کسی اسم کا وسیلہ اور تیسرے اپنے کسی عمل عمل نیک کا وسیلہ بقیہ اور دیگر جو یہ مروجہ وسیلے ہیں فلا پیر کا وسیلہ فلا بابا کا وسیلہ فلا نبی کا وسیلہ فلا کا تفائل فلا کا تفائل اے اللہ فلا کے صدقے میں مجھے بخشتے فلا کے تفائل میں یہ کام کرا دے یہ سب تفائل یہ صدقے یہ سارے کے سارے وسیلے نہیں ہیں یہ سب وسیلے باطل ہیں ان کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے تو اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کیا اللہ کے رسول نے بتایا کہ تین وسیلے ہیں زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ اپنے کسی عمل نیک کا وسیلہ تیسرے اللہ تعالیٰ کی حسنہ میں سے کسی اسم کا وسیلہ پہنچنے کے جو طریقے بتائیں جو وسیلے بتائیں وہ یہی تین وسیلے یہ مطلب عیسیت کریمہ کا یا ایوہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو یہ وسیلہ کون بتائے گا اس کا مطلب کون بتائے گا انسان بتائے گا مولوی بتائے گا نہیں نبی بتائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وسیلے تین طریقے کے ہوتے ہیں اور تینوں طریقے کے وضاعت کر دی گے حدیثوں میں موجود ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے جب جب یہ اللہ کے دشمن لڑائی کے آنکھوں بھڑکاتے ہیں تو اللہ ان کو بجھاتا رہتا ہے ہرے اللہ کی رحمت ہے اتنی بڑی کہ یہ دنیا میں ہر دم ساز ان کی ایک لوبی ہے پوری اس لوبی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر سازش رچی جاتی ہے فتنے برپا کیے جاتے ہیں اب دیکھیں آپ دوسری جو جنگ عظیم ہوئی دوسری جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم جو ہوئی اس کے پیچھے بھی انگلیستان اور امریکہ اور انگلیستان کے درمیان جو لڑائی ہوئی ایسی طریقے سے دوسری جنگ عظیم بھی آپ دیکھیں تو انگلیستان اور امریکہ کے یہودی جو تھے یہودی سرمایہ داروں ہی کی سازش کے لتیجے میں دوسری جنگ عظیم موجود میں آئی آپ بور کریں تو روس اور امریکہ کے درمیان پہتاریس سال تک جو سرد جنگ رہی اس کا سبب یہ یہودی تھے اسی طریقے سے عارقوں سے اور اسرائیل سے دو مرتبہ جو جنگ ہوئی اس کا سبب یہ یہودی تھے دنیا میں کہیں بھی جنگ کی آگ بھڑکتی ہے تو اس کے پیچھے یہودی لوبی کی ذہنیت کار فرما ہوتی ہے اللہ نے بتا دیا ان سے اشیارو جب جب یہ لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی آگ کو بجھا دیتا ہے ایک بات اور اللہ نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کے نازل شدہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں یہاں بہت سارے لوب ہیں اس طریقے کے ایک مسلک ہے ان کا اور نہ جانے ایک کیسا عجیب و غریب مسلک ہے بشاروں کا وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حالات کی وجہ سے قانون میں لچک پیدا ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن وغیرہ پڑھتے نہیں بس خالی ایک فکر ہے ان کی بس اسی فکر کے اوپر اندھے بہرے گنگے ہو کر کے چلتے رہے چور کا ہاتھ کٹ دینا قرآن سے ثابت ہے اس ساری قوة ساری قطف قوائدیوما فرمایا گیا اسی پاری کے اندر کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کٹ دو یہ قانون ہے ایک شخص لائے گیا حضرت عمر کے زمانے میں چور حضرت نے کہا کہ قانون قرآن کے مطابق قانون شریعت کے مطابق اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے لیکن کہا کہ حضرت میں نے جو یہ چوری کی ہے میں پھوکا تھا میں نے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پھوک کی وجہ سے میں نے یہ چوری کی ہے ہاتھ اٹھا لی گئی ہاتھ نہیں کٹا گیا جی اب جہاں ہم رہ رہے ہیں بتائیے اگر کسی چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو یہ ایک آدمی نے سوال بھیجا ہے بھئی جو آپ سوال کر رہے ہیں جو آپ کا مسلک ہے آپ ہی ہاتھ کٹ کر کے بتائیے نا آپ کا تو یہ مسلک ہے بھئی تو آپ ہاتھ کٹ کر کے بتائیے نا یا اسی طریقے سے زانی کو رجم کر دیا جائے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو سو کڑے لگا جائیں اور اگر شادی شدہ تو رجم کر دیا جائے بھئی یہ تو آپ کا مسلک ہے اب رجم کر کے بتائیے آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے گا ہاتھ کٹنے والوں کو یہاں کا قانون سزا دے گا زانی کو سنگسار کر دینے والوں کو سزا یہاں کا قانون دے گا یہاں کا قانون ہم اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کا ہاتھ کٹ دیں یا اسی طریقے سے کسی کو سنگسار کر دیں اب یہ کہنا جو آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے وہ کافر ہو گیا کیسے کافر ہوا ہو اس لیے کہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو تو وہ حلال نہیں سمجھ رہا ہے حرام سمجھ رہا ہے تو اگر کسی ایسی چیز کو جو خلاف شریعت ہے غور سے سنو غور سے سنو ایسی چیز جو خلاف شریعت ہے آدمی خلاف شریعت کام کرے کسی وجہ سے مگر اس کو حلال نہ سمجھے بلکہ اس کو حرام سمجھتا ہو تو اس کے اوپر کوئی معاخضہ نہیں ہے یہ اصول ذہن میں رکھئے ایک آدمی کوئی کام خلاف شریعت کر رہا ہے مگر اس کو وہ حلال نہیں سمجھ رہا حرام ہی سمجھ رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوا اگر کوئی آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس کو وہ حلال نہیں سمجھتا تو وہ کافر نہیں ہے بلکہ مجبوراً اسے یہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے جی یہ جواب ہے وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اللہ کے نازل شدہ قانون کے مطابق اگر کوئی آدمی فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا حرام ہی سمجھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوا کسی مجبوری سے وہ اس طریقے کی چیز کر رہا ہے اور یہ تو قرآن میں بھی ہے شاید قرآن یہ پڑتے ہی نہیں ہیں بیچارے اللہ نے فرمایا مَنْ قَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمَانِهِ اللَّهِ مَنْ اُقْرِحَ بَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِلِ ایمَانِ جو آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس حال میں کہ اسے مجبور کیا گیا ہو لیکن شرح صدر کے ساتھ اس کا سینہ کھلا ہوا ہو وہ حلال کو حلال سمجھتا ہو حرام کو حرام سمجھتا ہو لیکن مجبوراً اسے اللہ کے ساتھ کفر کرنا پڑ رہا ہو تو ایسے آدمی کے اوپر مواخذہ نہیں ہے ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا ہو حرامی سمجھتا ہے تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اسلام ٹیرر کو جائز نہیں سمجھتا اس کے حمد افضائی نہیں کرتا فرمایا جو آدمی کسی انسان کا قتل کر دے بلا وجہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے اور جو کسی ایک آدمی کو زندہ کرے وہ پوری انسانیت کو زندہ کرنے والا ہوا کیوں؟ اس لیے کی ایک آدمی کا قتل کرنا یہ در حقیقت احترام جان کی روایت کو توڑنا ہے اور احترام جان کی روایت ایک دفعہ ٹوٹی تو پھر ٹوٹتی چلی جاتی ہے ایک مرتبہ قتل ہوا تو لوگ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں یہ حدیث کے آپ نے نہیں سنی کہ جو بھی قتل دنیا میں ہوگا اس قتل کی جو سزا ہے اس کی پوری سزا کا گناہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو پہنچے گا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے سب سے پہلے بنیاد رکھی ہے قتل کی سب سے پہلا قاتل وہ ہے اور سب سے پہلا قتل اسی نے کیا لہذا دنیا میں جو بھی قتل ہوگا اس قتل کا گناہ اس کو بھی پہنچے گا قاتل کو تو پہنچے گا ہی اس کو بھی ایک حصہ پہنچنے والا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قتل کی ابتداء کی قتل کو رواست دیا احترام جان کی روایت کو اس نے توڑا اور ایک نکتہ یہاں اور بتا دیں کہ حسد بہت بری شاہ ہے آسمان میں ابلیس راندے درگاہ ہوا حسد کی وجہ سے اور اسے دنیا میں پھیک دیا گیا اور اسی طریقے سے دنیا میں جو گناہ ہوا سب سے پہلا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا اور ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور ابلیس راندے درگاہ ہوا صرف آدم سے حسد کی وجہ سے حسد بہت خطرناک شاہ ہے اور قرآن حکیم میں معوضت ہے ان میں پہلا جو معوضہ ہے وہ اس کا اختتام ومن شر حاسد حسد حسد اتنی خطرناک شاہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں جو آدمی آ گیا صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ حسد اتنی بری شاہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائے یا ایو رسول بلگ ماں انزلہ ہی نہیں اے رسول اللہ نے تمہارے اوپر جو نازل کیا اس کی تبلیغ کیجئے اس کا مطلب تبلیغ کی چیز کی ہوگی اللہ نے کیا چیز نازل کیا ہے قرآن اور حدیث تبلیغ اگر ہوگی تو کتاب کی اور سنت کی آج نہ جانے کون کون سی کتابوں کی تبلیغ ہو رہی ہے رحل پر رکھ کر کے بعد کہتا ہم کتابوں کو پڑھا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کی تعلیم کیلوں ہی ہوتی تو کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے بتائیے شیطان نے کس طریقے سے ان کو اپنے دام فرم میں لے رکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم اگر ہوگی قرآن کی تفسیر اگر ہوگی تو آدمی قرآن سے گمراہ ہو جائے گا ہاں انسان کی لکھی ہوئی کتاب رحل کے اوپر رکھ کر کے پڑھو اس سے ہدایت ملنے والی ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے یا ایوہر رسول بلگ ما انزلی ریکمی ربک اے رسول جو چیز آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے یعنی اللہ کی کتاب اور سنت ان دونوں چیزوں کی تبلیغ کیجئے گویا تبلیغ ہوگی تو اللہ کی کتاب کی اور حدیث کی اس کے علاوہ اور کسی چیز کی تبلیغ نہیں کی جائے گی اکابر فرماتے ہیں فلا صاحب فرماتے ہیں پیر صاحب فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ارے بھئی امام صاحب امام صاحب جو ہے نبی تھے کتاب و سنت کی تعلیم ہوگی اسی کی تبلیغ ہوگی فلا صاحب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں ان کی قائمیت ہے کتاب و سنت کی تبلیغ کی جائے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کو لانت کیا کیوں اس لیے کہ ان کے اندر ایک کمی تھی برائی کو دیکھتے تو روکتے نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی برائی کو دیکھے تو فوراں اس کو مٹانے کی کوشش کرے مٹانے کے تین درجے ہیں ہاتھ سے اگر مٹانے کی قوت رکھتا تو ہاتھ سے مٹا دے ہاتھ سے مٹانے کی قوت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کے خلاف بولے اور اگر زبان سے بھی اس برائی کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں اس کو برا سمجھے دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے تو ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دے دل میں برا بھی سمجھے ان کے ساتھ بھی رہے یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اس کو پسند کر رہا ہے ان کا ساتھ چھوڑ دے یہ تین چیزیں ہیں منکر کو مٹانے کی یہ تین کٹیگریز ہیں یہ چھڑے پارے کا خلاصہ تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان عاری الحمدللہ رب العالم